ایک بھائی یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں خودکشی کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے احادیث مبارکہ میں اس کی سخت وعید آئی ہے اور کئی احادیث نبویہ میں قرآنی آیات بھی کہی ہیں اس میں اور اس کے اندر اس کی سخت وعید ہے سخت عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا اور جس نے کسی لوہے کے ہتیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا یعنی کہ جس طرح سے خودکشی کی جائے گی وہی سزا ہوگی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پھر مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفق انوالی حدیث ہے بیسے تو اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ آتی ہیں اس کی بعید میں پھر قرآن کریم کی آیات میں بھی آتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو تو یہ تمام تفصیلات میں آپ کو خودکشی کے درس میں دے چکا ہوں کہ خودکشی کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے گناہ عظیمہ ہے اس سے بچنا چاہیے ہر حالت میں بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورة البقرہ میں وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِكُم مِلَتَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبانِ احسان بنو بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایم مائ اربع کے نزدیک جو شخص خودکشی کرے اس کی نمازِ جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعاِ مغفرت بھی کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ اس کو بددلی سے کریں یا اس کے پدا نہیں کرنی چاہئے نہیں نہیں کریں وہ کافر نہیں ہیں وہ ایسا مسلمان ہے جو گناہِ کبیرہ کا مرتقب تھا تو گناہِ گناہِ کبیرہ کے مرتقب شخص کے لیے دعاِ مغفرت کی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے نمازِ جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہاں البتہ جب اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے تو as a discouragement as a discouragement جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایسے نمازِ جنازہ میں شرکت نہ کریں اور اس میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ میں خود شرکت نہیں فرمائی فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور کے سامنے ایک شخص لائے گئے جس نے اپنے آپ کو تیر سے ہلاک کر لیا تھا تو آپ نے اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی فَلَمْ يُصَلَّيْ عَلَيْهِ لیکن صحابہ کو پڑھنے سے منع نہیں فرمایا صحابہِ کرام نے اس کی تجہیز و تکفین بھی کی اور اس کی نمازِ جنازہ بھی پڑھی اور جب نمازِ جنازہ پڑھی تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے دعاِ مغفرت بھی مانگی تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ تمام عراقین جو ہیں وہ عرقان جو ہیں وہ اس کے ساتھ ادا ہوں گے جو ادا ہوتے ہیں لیکن ایک ڈسکریجمنٹ کے لیے اس میں بڑے بڑے علماء اور مشایخ جو ہے وہ پارٹسپیٹ نہیں کرتے ایک ڈسکریجمنٹ کے لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے شخص کے لیے دعاِ مغفرت نہیں کی جا سکتی اس نے گناہ کیا ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے اور اسے عذابِ قبر سے اور عذابِ جہنم سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں